موسیقی ہلو ایوروان اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں سب امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہیں وہ سپر امیزنگ ہونے والی ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ فٹنس فریق ہیں یا پھر بیوٹی کانشیس ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایوکیڈو کے ہیلتھ اینڈ بیوٹی بینیفٹس بتاؤں گی کہ اس فروٹ کو کھانے سے آپ کی ہیلتھ پر سکن پر ہیرز پر آپ کی نیلز پر کیا میجیکل ایفیکٹس آئیں گے اور آپ نے اس کو اپنی ڈائیٹ میں کس طریقے سے یوز کرنا ہے اپنی بیوٹی میں کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اس کے میکسیمم بینیفٹس ملیں یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ایک لائک بھی دے دیجئے گا اچھا یہ فروٹ تھوڑا سے ایکسپینسیو ہوتا ہے یہ مارکٹ میں آپ کو ٹو تھاؤزن سے ٹونٹی فائی ہنڈرڈ یا پھر ٹھئی تھاؤزن پر کیجی کے حساب سے ملتا ہے جو لوگ اسے افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس فروٹ کا ضرور بینیفٹ لیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے ہیلتھ بینیفٹ کی یہ ایک فروٹ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے چاہے وہ خواتین میں ہوں یا مرد حضرات میں ہوں یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ یہ پٹیشیم سے بھرپور ہوتا ہے اس میں کافی امام میں پٹیشیم پائی جاتی ہے جو دورانے خون کو اعتدال میں رکھتا ہے اب پٹیشیم کیلے میں بھی پائی جاتا ہے ایوکیڈو میں پٹیشیم کی کوانٹی جو ہے وہ کلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے ایوکیڈو ویڈ کنٹرول کرنے میں بھی ہیلپفل ہوتا ہے ہرمونز کے لیول کو بیلنس رکھتا ہے اس کے علاوے اس میں ہائی امام میں کیلشیم بھی پائی جاتا ہے یہ کیلشیم کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اچھا یہ وانٹ ٹو کلیر ون ٹھنگ کہ وہ لوگ جن میں ہائپرکیلیمیا ہے جن کا ہائی پٹیشیم لیول ہے جس میں آپ کے بلڈ میں پٹیشیم کا لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے تو لوگ پلیز ایوکیڈو کا استعمال مت کریں یا پھر اپنے ڈاکٹر سے کنسل کر کے پھر آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایوکیڈو وائٹیمن کی کا بہت اچھا سورس ہے یہ آرٹریز کی بلوکیج کو روکتا ہے ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے انٹائی اکسیڈنٹ کا بہت اچھا سورس ہے اس کے علاوہ یہ فولیٹ کا بہت اچھا سورس ہے جن خواتین میں یا پھر بچوں میں آئرن کی کمی ہے وہ اس کا استعمال ضرور کریں اس کے علاوہ ایوکیڈو وائٹیمن اے کا بہت اچھا سورس ہے ہم سب جانتے ہیں جب وائٹیمن اے کا نام آتا ہے تو ہماری ذہن میں ہمیشہ گاجر آتی ہے کہ گاجر میں وائٹیمن اے پائی جاتا ہے یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے قوت مدافعت کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے ایوکیڈوز آر لوڈڈ ویڈیفرن منرلز اور وائٹیمنز اس میں وائٹیمن اے وائٹیمن سی وائٹیمن کے وائٹیمن ای وائٹیمن بی بی ون بی ٹو بی فائی بی سکس بی نائن پائے جاتا ہے ایوکیڈوز آر آلسو پیکڈ ویڈیفرن یہ فروٹ جو ہے یہ اومیگا 3، اومیگا 6، اومیگا 9 سے بھرپور ہے جو نہ صرف پرگنٹ لیڈیز کے لیے ہوسفل ہے بلکہ انبون چائل کی دیولپنٹ کے لیے بہت بینیفیشل ہے اور یہ سارے منرلز اور وائٹیمنز جو ہیں یہ آپ کی اوورال ہیلتھ کے لیے آپ کی بیوٹی میں بہت ہی زیادہ میجیکل رول پلے کرتے ہیں اس لیے جو بھی کھائیں اتدال سے کھائیں ایوکیڈوز آپ کی سکن کے لیے آپ کی ہیرز کے لیے نیلز کے لیے بہت زیادہ امیزنگ ہے اس میں وائٹیمن ای کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے اکثر لوگ وائٹیمن ای کے کیپسولز کو توڑ کر کسی بھی کریمز وغیرہ میں پیسٹ میں لاکر اپنے فیس پر یا بالوں پر لگاتے ہیں ایون میں خود بھی اپنی ریمیڈیز میں یوز کر چکی ہوں بات آپ کو ٹاپیکلی لگانے سے کہیں زیادہ بینیفیٹ اس کو کھانے سے ملتا ہے اس کو فیس پر ڈائریکٹ اپلائے کرنے سے بھی بہت بینیفیٹ ملتا ہے بات جو بینیفیٹ آپ کو اس کو کھانے سے ملے گا آپ کی ہیلتھ بہت امپروف ہوگی آپ کی سکن امپروف ہوگی اس لیے اگر آپ اپنے سکن کو بالوں کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو ایوکیڈو کو ضرور کھائیں اگر آپ ایوکیڈو کا پیسٹ اپنی سکن پر بھی لگائیں گے تو اس کے بھی بینیفیٹ آپ کو ملیں گے آپ کی سکن گریجولی سمودھ ہوتی جائے گی یہ انٹی ایجنگ میں بھی بہت زیادہ یوسفول ہے اگر آپ کی سکن پر ایجنگ کے سائنز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں سکن پر پگمنٹیشن ہے یا انیون سکن ٹون ہے تو آپ اس کا اپلیکیشن جو ہے ڈائریکٹ بھی اپنے فیس پر کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے اس کے لئے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریمیڈی بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ ون ٹیبل سپون لیں گے ایوکاڈو کا پیسٹ اور اسے اچھے طریقے سے میش کریں گے اس میں ون ٹی سپون ملک ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا ہنی ایڈ کریں گے اور اس کو سارے مکسچر کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کا ایک پیسٹ سا بن جائے گا اسے آپ اپنے پورے فیس پر اپلائے کریں اور جب یہ ہلکا سا ڈرائے ہو جائے تو اس کو ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے سرکلور موشن میں مساج کرتے ہوئے آپ اپنا فیس واش کریں یہ بہت ہی یوسفل ریمیڈی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو کھائیں گے بھی نہ تو آپ کو پھر دنوں میں فرق نظر آئے گا اپنی سکن میں اس کے علاوہ جہے اس میں وائٹیمن سی بھی کافی کونٹیٹی میں پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی سکن کو لائٹر اور برائٹر مرانے میں کافی ہلپفل ہوتا ہے اس میں جی انٹی آکسیلنٹ کمپاؤنٹ پایا جاتا ہے which is called glutathion اب آج کل glutathion کے بارے میں تو سب ہی بہت جانتے ہیں کہ یہ میلینین کے پروڈکشن کو ریڈیوز کرتا ہے جتنی میلینین کی پروڈکشن کم ہوگی آپ کی سکن اتنی زیادہ لائٹر اور برائٹر ہوگی پلس ایوکاڈو میں ہلڈی آئلز پایا جاتے ہیں جو کہ سکن کی سمودنس اور الاسٹیسٹی کو لمبے عرصے تک منٹین رکھتے ہیں اوورال ایوکاڈو is a good source of منرلز اور وائٹیمنز اور یہ آپ کی ہلتھ اور بیوٹی دونوں کو منٹین رکھتا ہے اچھا اب آتے ہیں اس کے کھانے کی طرف کہ آپ کن کن طریقوں سے اس کو کھا سکتے ہیں آپ اس کو ٹوست پر لگا کر کھا سکتے ہیں مطلب اس کا جو پلپ ہوتا ہے اسے اچھے طریقے سے میش کر کے اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ کریں اور اس کو بریڈ پر لگا کر کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی اس کے پلپ میں آپ اس کو اچھے طریقے سے میش کریں گے اس کے پلپ کو اور اس میں سالٹ اور بلیک پیپر ایڈ کر کے اس کو ویسے بھی سپون سے کھا سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی سیلڈ میں ایڈ کر کے کھا سکتے ہیں اس کی سمودی بنا سکتے ہیں اس کا شیک بنا سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کے ساتھ اس کے شیک کی ایک ریسپی شئر کرتی ہوں کہ میں اسے کیسے یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ نا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے تو میں اس کو کسی بھی فروٹ کے ساتھ مکس کر کے اس کا شیک بنا لیتی ہوں سب سے پہلے جی اس کو کٹ کیسے کرنا ہے اس کو آپ لمبائی والی سائٹ پہ یہ اس طریقے سے کٹ کریں گے اور جو صحیح رائپ ایفکائیڈو ہوتا ہے اس کو کٹ کرنے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوتی اور اب اسے ہلکا سا ٹویسٹ کریں گے تو یہ جی کٹ گیا اب اس کا سیڈ نکال لیتے ہیں سیڈ نکالتے ہوئے تھوڑی احتیاط کیجئے گا کہ نائف آپ کے ہاتھ میں نہ لگ جائے اچھا اب آپ نے یہ پورا ایفکائیڈو ایک ہی ٹائم پہ نہیں کھا لینا یہ پورا ایفکائیڈو کا آپ شیک بنا لیں اس کا پورشن ہی ہوتا ہے آپ جی اس کا چھلکا اتارتے ہیں میں اس کو اسی طریقے سے چھلکا اس کا اتارتی ہوں آپ چاہیں تو سپون کے ہیلپ سے بھی اندر سے اس کا پلپ نکال سکتے ہیں بہت آرام سے اس کا چھلکا بھی نکل آتا ہے اب اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیتے ہیں اچھا میرے پاس جو بھی فروٹ اویلیبل ہوتا ہے میں اس کے ساتھ اس کو مکس کر کے اس کا شیک بنا لیتی ہوں ابھی فیلحال میرے پاس بنانا ہے تو میں بنانا کے ساتھ اس کا شیک بناوں گی اس میں میں تھری بنانا ایڈ کروں گی اور یہ شیک جو ہے میں ٹو پرسن کے لیے بنا رہی ہوں اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جن کا پوٹیشیم لیول ہائی ہے تو وہ کائنڈلی بنانا ایوکیڈو شیک ہرگیز نہ بنائیں ایون اس صورت میں آپ ایوکیڈو بھی یوز مت کیجئے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کے بعد آپ یوز کریں اور اب اس میں میں ون ٹیبل سپون شگر ایڈ کروں گی آپ لوگ شگر ایڈ کرنا چاہیں تو کرلیں شگر ایڈ نہیں کرنا چاہیں تو اس کو Bayern نہیں کرنا ح bisher تو اس کو سکب بھی کر سکتے ہیں پہ میں اس کو تھوڑا سا میتھا بنانے کے لیے خبھی شگر ایڈ کر لیتی ہوں اور یہاں پر آپ براؤن شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں بھی براؤن شگر ایڈ کرتے ہوں جب نہیں ہوتی تو پھر میں وائٹ شگر ایڈ کر لیتی ہوں اور یہ جی ہمارا بنانا ایوکیڈو شیک ہو گیا ہے ریڈی I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور جو لوگ بھی ایوکیڈو یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے ایوکیڈو کا یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں بیوٹی سے ریلیٹڈ ہیلس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشیوز ہوں آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انسٹا پہ آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اگر کسی پروڈکٹ کا آپ کو ریویو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں مجھے آپ انسٹا پہ ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کے کوئی بھی جو بھی ایشیو ہو اس سے ریلیٹڈ میں ضرور ویڈیو بناوں اور اس کے علاوہ آپ کو سکن سے ریلیٹڈ ہیلس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشیوز ہوں آپ کسی بھی پروڈکٹ کا ریویو چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں اور مجھے انسٹا پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جو بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ ویڈیو چاہتے ہیں ریویو کے لیے ویڈیو چاہتے ہیں تو میں وہ ضرور بناوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں